پاکستان میں کرونا نے خطرے کی کھٹیاں بجا دی چوبیس کرتوں میں ریکارڈ سفانوی عباد چار ہزار سات سو چونٹیس افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص سن میں چھہ سو پندرہ پنجاب میں پانس سو ارسٹھ خیوہ پختونخواہ میں پانس سو اکالیس خلوچستان میں چومن گلگن بلدیسان میں تیرہ آزاد کشمیر آٹھ اور اسلام آباد میں پینتالیس مریض انتقال کر گئے دنیا بھر میں کرونا سے تین لاکھ اٹھارمی ہزار ہلاکتیں مریض اٹھ سٹھ آلاک چوالیس ہزار ہو گئے امریکہ میں ایک لاکھ گیارہ ہزار تین سو نوے برطانیہ میں چالیس ہزار دو سو اکسٹھ اٹلی میں تینتیس ہزار سات سو چوہتر سپین میں ستائیس ہزار ایک سو پچاس فرانس میں انتیس ہزار ایک سو گیارہ بھارت میں چھ ہزار چھ سو انشاس ایران میں آٹھ ہزار ایک سو چونتیس اور برازیل میں پینتیس ہزار سنتالیس افراد ہلاک ہو گئے کرونا کے باعث تین سو انتالیس سمندر پار پاکستانی جانوہق بانوے ہزار سے زائد پاکستانی واپسی کے منتصر سعودی عرب میں بیس یو اے ای میں بتیس قطر میں دو جبکہ قویت میں ایک پاکستان کا کرونا سے انتقال ترجمہ دفتر خارجہ آئیشہ فاروقی کہتی ہیں ایک کیامن ہزار پانسو سے زائد پاکستانیوں کو پینسٹ ممالک سے بطن واپس لائے جا چکا ہے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں ملک مزید لوگ ڈون برداشت نہیں کر سکتا کرونا کو پھیلنے سے نہیں روک سکتے بچنے کے لیے ایس او پیس پر ہی عمل کرنا ہوگا ہو سکتا ہے آئندہ دنوں میں کرونا کے ہارسپارس کو بند کرنا پڑے پاک فوج نے بھارت کا ایک اور کوارڈ کاپٹر مار گرایا ڈی جی آئی اس پی آر کے مطابق بھارتی جاسوس جون پانسو میٹر تک پاکستان میں گھوس آیا تھا کوارڈ کاپٹر ایل او سی کے قریب خنجر سیکٹر کے قریب گرایا گیا دو ہفتوں کے دوران تیسرا بھارتی ڈرون ہے جسے پاک فوج نے تباہ کیا کرونا سے بچاؤ کے لیے پہلی بار ہٹل میں پنجاب اسمبلی کا اجلاس صوبائی وزراء نے ہی ایسو پیس کی دھجیاں بکھیر دیں فیاض الحسن چوہان کی بغیر ماسک اجلاس میں شرکت کرونا کے تشویشناک مریضوں کی جان بچانے والے انجیکشن نایاب پنجاب میں آئی سی یوز میں زیری علاج ایک سو ستر مریضوں کی زندگیاں دعو پر لگ گئیں انجیکشن ایکٹری مرا کی دس ہزار کی کھیب اتبار کو آئے گی دوسری کھیب دس جون کو ملے گی وفاق نے میر اسلام آباد کی موطلی کا نوٹفیکشن واپس لے لیا اسلام آباد ہائی کورڈ کے جسس محسین اختر قیانی نے دوہین عدالت کی درخواست نمٹا دی میر اور وفاق کے وقلہ عدالت میں پیش ہوئے جہانگیر خان ترین نے قیاس آرائیاں مسترد کر دی کہتے ہیں بے فکر رہے طبی معاینے کے لیے برطانیہ گیا جلد واپس آ رہا ہوں پریشانی کی کوئی بات نہیں سال میں دو بار برطانیہ میں چیک اپ کرواتا ہوں امریکہ اور ایران کا ایک دوسرے کے قیدیوں کا تبادلہ امریکہ نے ایرانی سائنستان ایران نے امریکی نیوی اہلکار کو رہا کیا صدر ٹرم کا اظہار مسرد کہتے ہیں ثابت ہوا ہم ترازیات پر بات چیت کر سکتے ہیں ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ایرانی قیدی رہا کیے جائیں تو امریکی قیدی بھی اپنے گھر لوڑ سکتے ہیں اور لاہور سمید پنجاب پھر میں ٹھنڈی ہواوں اور بارش نے موسم خوشکوار بنا دیا گرمی کی شدت میں کمی آگئی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی سمید سن کے بعد شہروں میں آج ہلکی پونتا باندی کا امکان ہے جبکہ بارش کا سلسلہ کل بھی جاری رہنے کا امکان ہے موسیقی